بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائی امیت کرتی ہوں کہ آپ سے خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی دکتیفوں کو ختم کر دے اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبھی رکنہوں کو معاف کر دے آج میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں موقع خود کے لئے وظیفہ ہے یعنی خود کا وظیفہ ہے بہت ہی نایہ اور بہت ہی آرہ قسم کا وظیفہ ہے آپ لازمین کیجئے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے اگر کوئی ناراض ہے وہ جل سے جل آپ کے ساتھ بات کرے یا مان جائے اگر تو وہ شخص یا وہ بہن یا بھائی آپ کا گھر میں ہے گھر میں موجود ہیں پھر تو آپ نے جو ہے خوشبوں کا استعمال کرنا ہے اگر وہ باہر ہے تو صرف اور صرف آپ ذکر استعمال کرو گے اور اس کو جو آپ کو بتایا جائے گا وہ آپ نے لکھ کر اپنی بازو پر باند گیا ہے اور اگر وہ بہت دور ہیں تو پھر غیب سے آپ اس کے لئے دعا کرو گے اور پرہائی کرو گے سب سے پہلے چی طریقہ میں آپ کو بتانے جارہی ہوں وہ خود نایا ہے اگر وہ گھر میں ہے یا آس پاس ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سات سو چیاسی مطبع بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے خوشبوں پر دم کر لینا ہے اور اپنے جسم پر تیز خوشبوں ہو جو خوشبوں اس تک بھی پہن جائے آپ نے وہ لگا لینا ہے اگر آپ کی بیوی آپ سے ناراض ہیں تو وہی خوشبوں آپ تکیہ پہ لگاؤں تو وہ اس سے بہت جدی آپ کی بیوی جونسی ہے آپ سے ناراض کی ختم کر دے گی اور آپ سے محبت کرنے لگے گی نمبر پر اگر آپ سے کوئی دوست احباب آپ کا ناراض ہو گیا ہے تو وہی خوشبوں آپ لگا کر جاؤں سات سو چیاسی دفعہ پڑھ کر جاؤں اپنے دم کی تھی ہے اتر پر وہ خوشبوں لگاؤں تو انشاءاللہ وہ بھی مطور اور مسخر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ جس کو طلب کر رہے گا وہ بہت دور ہیں اس کو کیسے بلا آجائے تو پھر سات سو چیاسی مرتبہ آپ جو ہے جو بسم اللہ کا فیت کریں گے اور غیب ملا کر اس کو دعا کر کے اس کے پر بھوک ماریں گے تو وہ پیچین ہو جائے گا اور بہت جلد جو ہے آپ کے پاس آنے کا سوچے گا تو یہ بہت نیا اور بہت تینچہ طریقے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بہت فضیلت اور برکت ہیں آپ یہ ان میں سے کوئی ایک کر لیجئے گا ناجائز کام کے لئے بلکل بھی اجازت نہیں ہے ناجائز کام کے لئے بلکل بھی ان چیزوں کا استعمال نہ کیجئے گا اسی کے ساتھ اجازت دیجئے کہ اپنا بہت زیادہ خیال لکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ باکہ آپ کو گناہوں سے دل رکھے اللہ باکہ ہمیشہ آپ تک کاملانی کی طرف رکھے اجازت دے اپنا خیال لکھے گا اللہ حافظ